تلنگانہ ریاستی وقت بورٹ کو موصول ہونے والی درخواستوں کی آجلانہ یکسوئی کے سلسلے میں اختماعیت کیے جائے اور درخواست گزار جو درخواست داخل کر رہے ان کو بار بار بورٹ کے چکر کاٹنے پر مجبور نہ کیا جائے وقت بورٹ کو موصول ہونے والی شکایات کے حل میں تاخین نہ کی جائے صدنشین وقت بورٹ جناب محمد مسیح اللہ خان نے وقت بورٹ میں موجود تمام شباجات کے عدداروں کو ہدایتی کہ وہ زیر التوار درخواستوں کی یکسوئی یخینی بنایا انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ میں اوخافی املاک کے تحافظ کے ساتھ ریاستی وقت بورٹ کی آمدنی میں اضافہ اور اس آمدنی کو منشاہ وقت کے مطابق خرچ کرنے کے حق میں ہے اسی لئے وقت بورٹ کی کارکردگی روایتی انداز میں نہ چلائی جائے بلکہ اس میں بہتری لانے کے اختماعات کیے جائے جناب محمد مسیح اللہ خان نے بتایا کہ جو لوگ اوخافی جائدادوں پر خفزاجات کی شکایت کے ساتھ رجوع ہو رہے ان کی شکایت پر عالی احتیاطوں کے کام کا انتظار کرنے کے بجائے فوری خفزوں کو روکنے کے احتمال کیے جائے علاوازی جو طولیت کمیٹی انتظامی کمیٹی کے علاوہ دیگر درخواستے کی ایک سوئی جس میں بورٹ کی منظوری لازمی ہوا ہے اسے بورٹ کے جلاس کی ایجنڈے میں شابل کرنے میں کوتا ہی نہ کی جائے انہوں نے بتا کہ اوخافی ملاک پر کی گئے خفزوں کے معاملات جو عدالت میں زردورہ ہیں ان کی آجلانہ یک سوئی کے سلسلے میں وقبورٹ کی جانب سے روایتی انداز میں مخدمات کی پیروی کے بجائے ماہر وکلا کی خدمات کے حصول کے سلسلے میں اقتماد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جناب محمد مسیح اللہ خان نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے وقبورٹ کے معاملات کو بہتر بنانے کیلئے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کے مطابق درخواستوں کی یک سوئی اور عوام کو سہولت پر آہم کرنے کے اقتماد نہ گزر ہے انہوں نے بتایا کہ بورٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے حکومت کی ہدایات اور وقبورٹ کے فیصلوں کے مطابق درخواستوں کی آجلانہ یک سوئی اور اہم جائدادوں کی ترخیقی لاختمات کیے جائیں گے صدنشین وقبورٹ نے بتایا کہ وقبورٹ میں موجود شباجات کو متحریک اور کارکرد بنانے کیلئے اہدداروں کو پابند کیا جا رہا اور انہیں تاقید کی جا رہی کہ وہ وقب کے مفادات کے تحفظ میں کسی بھی طرح کی کوئی مفاہمت نہ کرے بلکہ تحفظ اور خواف اور آمدی میں اضافے کے سلسلے میں کیا جانے والا اقتماد کو خابل عمل بنائیں موسیقی